ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو واگا بورڈر پہنچا دیا گیا بھارتی پائلٹ کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے بھی کیا جائے گا کچھ ہی دیر میں اسی حوالے سے مزید افصالات جانیں گے سرفراز سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فی الحال آپ کو بتاتے چلے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو واگا بورڈر پہنچا دیا گیا ہے بھارتی پائلٹ کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کر دیا جائے گا کچھ ہی دیر میں مناظر بھی آپ ٹی وی سکرین پر دے سکتے ہیں پاکستان کی جانب سے گرفتار بھارتی پائلٹ ابی نندن کو آج رہا کیا جائے گا دفتر خارجہ کے مطابق گرفتار بھارتی پائلٹ کو آج واغہ بارڈر کے راستے بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا سفارتی ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ نے پائلٹ حوالگی سے مطالق بزابطہ طور پر مطلع کر دیا ہے آج بھارتی پائلٹ کو بھارت روانہ کر دیا جائے گا واغہ بارڈر کے راستے ایسے میں سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور دستاوی ذاتی کام بھی مکمل کر دیا گیا ہے بھارتی پائلٹ کو کچھ ہی دیر میں واغہ بارڈر کے راستے بھارت پہنچا دیا جائے گا یہ براہ راست مناظر ہیں واغہ بارڈر کے جو ٹیلی ویجن سکین پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں سخت سیکیورٹی حسار میں بھارتی پائلٹ جس کا نام ابھی نندن تھا اسے واغہ بارڈر پہنچا دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کچھ ہی دیر میں بھارتی پائلٹ کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے بھی کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے رانہ محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی آگاہ کیجئے گا بارڈر پر پہنچا دیا گیا ہے بھارتی پائلٹ کو اس نے ام کا جو پیغام شروع کیا تھا اس کا آغاز کرنے کے بعد جو سب سے پہلے آج کام کیا گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم بھی لاہور میں کچھ دیر قبل پہنچے اس کے ساتھ ہی جو پائلٹ ہے بھارتی وہ بھی لاہورے جو اسلام باہت سے ان کو لاہور واغہ کا بارڈر منتقل کر دی کہ سخت کیوٹی کے اندر ابھی کچھ دیر قبل یہ کیوٹی کے اندر گاڑی کے اندر ان کو لائے گئے اس کے ساتھ ان کے ساتھ بلٹ گاڑییں تھیں جبکہ موبیل جہمز ان کے ساتھ تھے ابھی کچھ دیر بعد دواغاز کیوٹی فرسز کے حوالے کیا جائے گا ان کو ان کے جو تفریز کاغذات تھے وہ مکمل کر لیے گئے تھے بھارتی سمیشن کے بھی کچھ آئلکار یہاں پہ موجود ہیں جو ان کو ریسیب کرنے کے بعد بھارتی حکومت کے حوالے کریں گے دواغاز کی یہ بھی مل ہوا ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل وہ جیسے یہاں پہ پہ پہنچے ہیں ان کی سکیوٹی ہائی ایلیٹ تھی اور انہیں سخت کیوٹی کے اندر اسلامبہ سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے گواغا بارٹر پہ لائے گیا ہے جس کے بعد اب کچھ دیر بعد ان کو بھارت کی حوالے کیا جائے گا جو ابھی دواغاز کی یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھارتی پائلٹ تھے وہ بہت خوش تکھائی دے رہے تھے اپنے بطن بھارتی کی حوالے سے جو اہم فیصلہ پاکستانی حکومت کی جانب سے کیا گیا اس کا خیر مقدم ہو کر رہے تھے انہوں نے بہت شکریہ بھی اداد کیا پاکستان ائر فورس اور خواب پر پہ جو پاکستان کے جو ایلیٹ پہ ساتھ موجود تھے ان کا بھی انہوں نے شکریہ اداد کیا ابھی کچھ دیر بعد بھارتی پائلٹ جو جو جائے ہیں وہ گواغا کے راستے بھارت کے حدود میں داخل ہو جائیں گے جس کے بعد ان کے جو اگلا سفر ہے وہ گواغا رہتا کیونکہ یہ ستائیس طریقوں نے خلاف برد کی تھی پاکستانی بورڈر کی اور یہ یہاں پہ جو ان کا پلین کریش ہوا اس کے بعد ان کو ریس کیا گیا تھا